سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسی وزارت کے اندر یعنی پروفیشنلز کو ہائر کیا جائے گا اور پروفیشنلز ہی جتنا بھی ٹینئور ہوگا اس کو چلائیں گے اس کے بعد پھر آگے معاملات دیکھتے ہیں کیا ہونے ہیں کیا نہیں ہونے ہیں لیکن مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے تشویش کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے گزشتہ روز رزرہ بانی صاحب کا ایک خط بھی نکل کر سامنے آئے تھا جس میں انہوں نے یہ اظہار کیا تھا کہ چار سے پانچ روز گزر چکے ہیں نگرا وزیر آزم کو تائنات کی ہے لیکن اس کے باوجود ابھی تک الیکشن کمیشن کے جانب سے جنرل الیکشنز کی ڈیٹ آناؤنس نہیں کی گئی گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ عدالت کے اندر یہ بھی سوال کیا گیا الیکشن کمیشن کے نمائندے سے کہ بھائی آپ بتائیے الیکشنز کس تاریخ کو ہونے جا رہے ہیں کس مہینے کو ہونے جا رہے ہیں تو ان کے پاس بھی اس کا جواب نہیں تھا تو ابھی یا تو یہ ٹو ارلی ٹو آسک ہے یعنی بہت جلدی ہے پوچھنا کہ الیکشنز کس تاریخ کو ہوں گے کس مہینے ہوں گے یا پھر جناب جیسی نگرہ حکومت آتی تو سب سے پہلا اعلان ہوتا ہے کہ جناب اس مہینے کی اس تاریخ کو یہ الیکشنز کروا دی جائیں گے لیکن جب نئی ہلکہ بندیوں اور نئی مردم شماری بکی بات کی جاری ہے تو ہلکہ بندیوں تو خاص اتنی نہیں ہوں گی لیکن اس سارے پروسیس میں چار سے پانچ مہینے مزید لگ سکتے ہیں اسی تمام چیزوں پر بات کریں گے جناب اب نگرہ حکومت کو کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا مہنگائی بہت زیادہ ہے اب مہنگائی کو کنٹرول کرنا کیا یہ ان کے ڈومین کا حصہ آتا ہے سیکیورٹی کے معاملات ہیں دیگر معاملات ہیں کیا ان کے ڈومین کا حصہ آتا ہے ان کے معاملات کو بھی دیکھیں گے یا پریسائزلی ان کا فوکس ہوگا کہ صرف ملک کے اندر جنرل الیکشنز جل سے جلد کرانے فری این فیر کرانے تو جناب انہیں تمام چیزوں پر بات کرتے ہیں نظیر لغاری صاحب اس وقت مجھے جوائن کر چکے ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے سینئر ت سزیہ کارہم آج ساتھ کارہم آج ساتھ موجود ہیں آمیر زیادہ صاحب نے بھی مجھے جوائن کر لیا ہے ان کو بھی سارا خوش آمدید کہتے ہیں سٹارٹنگ فرم یوں نظیر صاحب سر اسلام علیکم کیا حال ہے سر سر یہ بتائیے گا کیا میں یہ سوال اگر ابھی آپ کے سامنے رکھوں تو کیا یہ بہت جلدی ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ تو پروٹوکول کا حصہ یہ تو ایسے ہی ہونا چاہیے کہ نگرہ حکومت آتی ہے تو فوری طور پر تاریخ کا اعلان کر دیتی ہے یہ کم سے کم مہینے کا اعلان کر دیتی ہے کہ جناب اس تاریخ کو اس مہینے ہم جنرل الیکشنز کرا رہے ہیں رضی ربانی صاحب کا ایک خط منظر عام پر کل آیا اور کافی زیادہ وہ ڈسکیشن کا حصہ بھی بنا اور سننے میں آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس پر کافی زیادہ تحفظات کا اظہار بھی کیا رضی ربانی صاحب سے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا کیا کہیں گے سر پہلی بات یہ ہے کہ تین چار دن نہیں ہوئے بارہ تاریخ کو جناب میاں شاباز شریف جو ہمیں انکشاف ہوا ہے کہ ان کا تین سال سے اسٹابلشمنٹ سے معاشقہ چل رہا ہے انہوں نے انہوں نے کہا کہ جی وہ اپنا برخواست ہو رہے ہیں اور انہوں نے اتفاق کیا اس نام زدگی تھے جو لیڈر اف اپوزیشن راجہ ریاض لائے تھے وہ نام لے کر آئے تھے جناب انوار الحق کاکر صاحب کا انہوں نے اس ایگری کیا تھا پھر اس دن ہم سمجھ رہے تھے کہ حل برداری ہو جائے گی حل برداری جا کر ہوئی چودہ آگست کو چودہ آگست آج سولہ آگست ہے اگر انہوں نے خط میں لکھا ہے ایک دن بعد تو ایک دن بعد خط لکھنا جو ہے اور اس میں یہ کہنا کہ تین چار دن ہو گئے ہیں اور ابھی تک نہیں اعلان ہوا ہے تو میرے خال میں وہ زیادہ انہیں بہت زیادہ جلد بادی کی ہے یہ خط لکھنے میں اگر خط لکھا ہے تو مجھے نہیں معلوم ہے اور نہ ہی مجھے پیپلز پارڈی کے رد عمل کا معلوم ہے کہ انہوں نے کوئی رد عمل بھی ظاہر کیا ہے یا نہیں کیا ہے لیکن یہ خط اگر لکھا گیا ہے تو یہ خط بظاہر یہی ہے کہ جلدی ہے چونکہ اتنے دن نہیں ہوئے ہیں اور دوسری بات یہ آپ نے ٹھیک آئے کہ اگر انہیں الیکشن کی ڈیٹ نگران حکومت نے نہیں دینی تھی الیکشن کی ڈیٹ کے لیے یہ خود ہی تو کانون بنا کر گئے ہیں کہ جی الیکشن کی ڈیٹ جیو ہیں وہ چیف الیکشن کمیشنر دیں گے یہ الیکشن فیسلیٹ کریں گے یہ حکومت کا کام ہوگا کہ وہ الیکشن فیسلیٹ کریں اور بات یہ ہے کہ جاتے جاتے اگر یہی ایوان یہی پارلیمنٹ یہی سینٹی یہی قومی اسمبلی یہ بھی پاس کر کے گئی ہے کہ مردم شماری کے جو آزاد و شمار ہیں چوبیس کروڑ دس لاکھ کے اعتبار سے آپ ہلکہ بندیاں بنائیں آپ ہلکے نہیں بڑھا سکتے اس لیے کہ آپ کے پاس پارلیمنٹ نہیں ہے جو اس کو انڈورس کرے گی پارلیمنٹ تحلیل ہو چکے پارلیمنٹ کا وہ ایوان تحلیل ہو چکا ہے جس کی ڈوت یا ایک سیلٹ ویسے ہی لازمی ہوتی ہے آپ کے لیے تو وہ بھی موجود نہیں ہے تو آپ ہلکہ بندیاں وہی یعنی تعداد وہی رہے گی ہلکہ بندیوں میں تبدیلیاں ہوں گی اور ووٹرلسٹیں جو ہیں وہ تازہ بنائی جائیں گی اس طرح سے آپ لے کر الیکشن کرا سکیں گے اور اس کو الیکشن کو کرانا زیادہ مشکل بھی نہیں ہے میرے خیال ہے کہ عامر دیار صاحب کی بات بھی ہوئی تھی جناب تاج حضر صاحب سے ان نے بھی کہا تھا کہ تین مہینے میں ہلکہ بندیاں کرنا اور انتخابی فرستیں جو ہیں ان کو مرتب کنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے میرے خیال میں یہ بڑا مسئلہ ہونا بھی نہیں چاہیے انتخابی لسٹیں جو بن سکتی ہیں اپ ڈیٹ بھی ہو سکتی ہیں ناظرہ کے بعد کوئی ریکارڈ موجود ہے لیکن سر لغاری صاحب یہ مسئلہ یہ تو چلے ٹھیک ہے کچھ ہوتے نا بظاہر مسئلے ہوتے ہیں اور کچھ اس کے بیک آف دا مائنڈ مسئلے چل رہے ہوتے ہیں یعنی کہتے ہیں فرنٹ مین کوئی اور ہے پیچھے کوئی اور بند ہے تو اس لیے مسائل کا بھی یہ سکتا ہے کہ سامنے مسائل کچھ اور رکھے جاتے ہیں پیچھے مسائل کچھ اور ہوتے ہیں کچھ سیاسی جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ الیکشنز میں اور آج کی تاریخ میں کچھ فاصلہ ہو چھے آٹھ مہینے گاؤ تاکہ ان کو فیس سیونگ مل جائے یا اپنا نیرٹیو بلڈ اپ کرنے کا ٹائم مل جائے تو وہ تو خوش ہیں کہ چھے آٹھ مہینے بھی لگ جاتے ہیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کوئی ایسی پریشانی تھوڑی ہمیں اچھا یہ آپ نے جو بات کی ہے اس کا ایک بسرہ ہے سلیم پیوسر کا سریں آئینہ میرا آکس ہے پس آئینہ کوئی اور ہے تو یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ پی ایم ایل این کی طرف سے کہا جا رہا ہے جو الیکشن کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں بلکہ وہ اب تاریخیں دین مہینے دے رہے ہیں جو کہ نگران حکومت کا کام ہے اور الیکشن کمیشنر کا کام ہے چیف الیکشن کمیشنر کو اپنے افتیارات دی ہیں کہ جناب آپ الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان کریں تو آپ وہ اعلان انہیں کرنا ہے اور کٹ دینا چاہیے ہمیں کوئی اس میں مزائقہ سمجھ بھی نہیں آتا ہے آپ ساری چیزیں بھی کر سکتے ہیں اور یہ تمام چیزیں ہو بھی سکتے ہیں الیکشن کا اعلان کر بھی دینا چاہیے لیکن یہ کیوں فیسلیٹیٹ ہونا چاہتے ہیں اس سے کیا مطلب ہے ان کا کہ کیوں آگے کرانا چاہتے ہیں فروری میں کیوں لے جانا چاہتے ہیں تو انہیں تو الیکشن ابھی کرانے چاہیے رسک زیرو ہو جائے نا شاید رسک زیرو کے لیے کر رہے ہوں کہ جب رسک زیرو ہو جائے ابھی بھی زیرو نہیں ہوگا اگر یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ پڑا روز آئے گا ایک دن جب رسک زیرو ہو جائے گا تو مجھے کوئی بھی دن ایسا نظر نہیں آتا اگر آپ سیاست میں ہیں تو رسک ہمیشہ رہے گا زیرو رسک کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے پاکستان میں آپ کسی بھی شخص کے پاس زیرو رسک موجود ہے کیا کسی اور کو زیرو رسک موجود ہے زیرو رسک کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا ہے یہ خواب و خیال کی باتیں ہیں آپ لے لیتے ہیں زیرو رسک اس لیے کہ آپ کے پاس اپسیورٹی ہوتی ہے آپ کے پلیٹ ڈیٹ سگل جاتے ہیں تو آپ زیرو رسک پر چل جاتے ہیں آپ کو اٹھا کرنے کر کے اور وزیر ہونا شروع کہتے ہیں ان کو بھیج دیں اور وہ جو ہے بھیج دیا جاتا ہے لیکن ذرا رسک کیا کریں گے پھر آپ قانون کو آئین کو عدالتوں کو سزاؤں کو یہ ساری چیزوں کو کیا کریں گے وہ تو بہت مشکل ہو جائے گا آپ کے لئے نہیں آپ کی بات بلکہ میں آمیر صاحب کو ذرا شامل ہے گفتو کرتا ہوں آمیر بھائی اسلام علیکم سر سر یہ بتائیے گا اب ذائر سے بات ہے نگرا حکومت کا قیام تو عمل میں آگے کابینہ بن جائے گی آج بھی کچھ نام زیر غور چل رہے تھے اطلاعات کے والے سے دیگر کے والے سے اب خیر کل تک انشاءاللہ یہ نگرا کا قیام بھی عمل میں آئی جائے گا نگرا کابینہ کا سر یہ ابھی سے کچھ تحفظات کچھ چہمہ گوئیاں کچھ باتیں کچھ سیاسی جماعتوں کی جانب سے کی جا رہی ہیں میرے آپ سے بھی سوال ہے it's too early to predict or to ask یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ایسا ہی تو ہوتا ہے نگرا حکومت آتی ہے تو الیکشنز کی بات تو لازمی ہے اسی وجہ سے تو نگرا حکومت آتی ہے یہ سلمان بات یہ کہ یہ جو ہماری آپ کہہ رہے ہیں تحفظات کا اظہار ہو رہا ہے یہ روایت ہے اس کو بہت آپ زیادہ سنجیدی کے ساتھ مت لیں کیونکہ جو ان سیاسی جماعتوں کے کہتے ہیں نصائب اقل لوگ ہیں جو ان جماعتوں کو چلانے والے ہیں انہوں نے ذہنی طور پر تسلیم کیا ہوا ہے کہ انتخابات میں ذرا سی دیر ہوگی تاخیر ہوگی ٹھیکن اب اس میں رضا ربانی صاحب جو فرما رہے ہیں یا ایک آت اور ہمیں آواز نظر آتی کہ بھی در سے بھی در سے تو اس کو مت لیں آپ میں میں اس کو کیونکہ جو ان کا فیصلہ ساز ان کے فورمز ہیں چاہے وہ نون لیگ کا ہو چاہے پاکستان پیٹلز پارٹی کا ہو ان کو پہلے سے پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے اور کس سمت میں چیزیں جانی ہیں ہماری بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں لپ سرویس یا زبانی جمعہ خرچ کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم جمہوریت کے کوئی خدمت کر رہے ہیں ہم جتنے سوالات اٹھائیں گے جتنے خرچات کے اظہار کریں گے جتنا ہم ایک ایسا منظر کشی کریں گے کہ جس میں چیزیں جو ہے بہت ہی آپ کو بھیانک نظر آ رہی ہوں ڈاک نظر آ رہی ہوں پریشان کن نظر آ رہی ہوں تو ملک کی اور جمہوریت کی خدمت کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے نا تو یہ ان چیزوں کو اتنا وہ مت لیا کریں آپ کے جی رضا ربانی صاحب نے خط لکھ دیا اور رضا صاحب نے جو ہے اسٹیٹمنٹ دے دی ٹھیک ہے نا کیونکہ چیزیں جو ہوری اپنے وقت پر ہو رہی ہیں آپ یاد کریں نا میں آپی کے پروگرام میں جب اس بات پہ بہت بحث ہو رہی تھی کہ جی نگران کا نام میں نے کبھی چیزیں تیہ ہو گئی ہیں آپ کے پروگرام میں بھی کوروں میں بھی کیسے تیہ ہو جاتی ان کو جلدی نہیں ہے کہ ٹی وی کے کہتے ہیں سکرین کو چلانے کے چکر میں وہ پہلے اعلان کر دیں گے جو جو لوگ ریاستیں چلاتے ہیں ملک چلاتے ہیں کنتیں چلاتے ہیں وہ اپنے ارام سے ان کے اپنے وقت کا تائین ہوتا ہے کب کیس کب ہونی ہے اب ہم لوگ ایسے لنگر لنگور کس کے بیٹھیں کہ جناب فوراں آئے اور وہ کیا کہتے ہیں کہ نگران اس کا جو کیبمنٹ کا اعلان کیا جائے پھر وہ کر دیں گے ابھی چودہ کو ہلپی ہے انہوں نے آج سولہ تاریخ ہے زیرے کہ فورٹین واس ناٹ او ورکنگ دے اس طرح سے پیکٹکلی اگر دیکھا جائے اس پہ پھر ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کو کھنگالتے ہیں پہلے ہی ایکسائز ہو چکی ہوگی لیکن لوگوں سے پونچنا ہوتا ہے لاسپنک چینجز ہو رہے ہوتے ہیں لیکن جو انڈیکیشن آ رہے ہیں سلمان وہ ابھی تک اچھے ہیں لیکن پہلے انڈیکیشن ہے کاکر صاحب کا پوائنٹمنٹ انواراللہ کاکر صاحب کا اس پہ اتراز کس نے کیا سردار افتر مہنگل کا اتراز آیا ہے اور کچھ ہمارے جو لبرل ہیں خوشی شاہ صاحب کا بھی ہے میرے خال سے مصر یہ مائنر ہے نا مطلب ہے آپ بتائیں کہ پوری پارٹی متفق ہو جائے اس کے بعد ایک آدمی کہہ جی مرگے کی ایک ٹانگ یہ نیل جی میں اتباق نہیں کرتا کیا تو آپ یہ کہیں یا یہ کہنا کہ پارٹی کر رہی ہے نا یا تو کہیں کہ میں وہ پارٹی کی طرف سے اتجاج کر رہے ہیں پارٹی کی طرف سے ریزرویشنز کر رہے ہیں تو ہمیں بتائیں نا کہ پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوئی ہے بطور جماعت یہ تو بیچ میں اپنے آپ کو ہیرو بڑھا ہے خوشی شاہ صاحب تو اس کمیٹی کا حصہ تھے نا جنہوں نے نگرہ وزیراعظم کے لئے نام دینے تھے ان کا تو قابل ذکر ہے نا آپ ان اترازات کو مت لے سنجھنی کے ساتھ جس کو فیصلہ کرنا ہوگا بلاول کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں بھئی آسف ذرداری کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں واقعی اتراز ہوا ہے یہ وہ آوازیں ہیں اب یہ ہمیں پتہ ہے خیر تو آپ نے بات کا تسلسل چھوڑ دیا وہ میرا توڑ دیا سر مازرہ سر پرشی شاہ صاحب کا نام دے کر تو میں یہ ارز کہہ رہا تھا کہ بات ہی ہوتی کہ اپنے وقت کے اوپر چیزیں ہوتی چلی جاتی ہیں تو ہاں میں یہ کہہ رہا تھا یہ بڑا اچھا سوال تو میرا سوال ہے کہ اب یہاں پہ انہوں نے ایک مضمون لگ دیا انہوں نے اتراز ماتم کرنا شروع کر دیا کہ ہائے اللہ یہ دیکھیں جی وہ ایک پرو اسٹیبلشمنٹ آدمی آگیا تو بھئی کیا یہ جو ہیں شہباز شریف صاحب انٹی اسٹیبلشمنٹ تھے کہ آسف علی ذرداری صاحب انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے بلاول جو ہیں وہ کیا چگے ویرہ ہیں اس ملکے نہیں ہے نا تو بات ہی کہ ان کے ذہنوں میں بھرا ہوئے کہ نہیں جی اس کی ہمیں وہ کرنی ہے بات ہی کہ جو مہنگل صاحب نے کیا ان کے اپنی صوبے کی سیاست ہے اسی صوبے کی سیاست میں ڈاکٹر عبدال مالک جیسے لوگ ہیں بڑے محترم نام ہیں نیشنلس مومنٹ کا نیشنل پارٹی انہوں نے تو بڑا خیر مقدم کیا اور بہت سارے لوگوں نے خیر مقدم کیا تو ان کے اپنی پولٹیکس ہے مہنگل صاحب کی سردار اطاولہ مہنگل صاحب کیونہ ایک تو یہ بھی حساس ہے کہ ایک میڈل کلاس کا شخص جسے والے ڈاکٹر ہوا کرتے تھے جو میڈل کلاس کا لوگ کہتے ہیں سیلف میڈ شخص ہے وہ کیسے آ گیا وہ اتنے بڑے عدے پہ کیسے آ گیا اور ہم سردار تو بیچارے پیچھے بیٹے رہ گئے تو یہ وہاں پر ایک مزاج ہاؤس آف لارڈز جبھی کہتے ہیں اس کی پرانچل اسمڈی کو تو اس پر زیادہ تر وہی لوگ آتے ہیں آپ دو چار نام دیکھ لیں ہی بلوچ آتے تھے میڈل کلاس سے شکیل بلوچ آ گئے تاہر بزنجو آ گئے انگلیوں پہ نام ملنے عبد المالک بلوچ آ گئے اس کے علاوہ کوئی نام بتا دیں حاضر بزنجو کو بھی اس میں شامل کر لیں مروم کو نا تو یہ کم لوگ ہیں باقی ان کی حصردار ڈومینٹ کرتے ہیں اس میں انوار اللہ کاکڑ جو ہیں پشتون بیلٹ سے اور آپ دیکھیں ہماری ہیں جو وہاں پہ سیاست ہوتی تھی وہ اچک ذری صاحب کی سیاست ہے وہ بہت ایک ان کا منصی روئیہ ہوتا ہے چیزوں کی طرح وہاں پر ایک ایسی آواز آ رہی ہے کہ جو بلوچ سان کے مسئلے کو صحیح کانٹیکس میں رکھتی ہے جو وہاں پر جب وہ بتاتی کہ جناب یہ جو انسرجنسی سو کالڈ ہو رہی ہے اس کی فورن فنڈنگ کہاں سے ہوتی کیونکہ میں نے پہلے بھی کئی بار کہا کہ انوار اللہ کاکڑ صاحب کی سیکیورٹی ایشیوز کے اوپر بڑی زبردست ان کی نگاہ ہے اسی طرح ان کی نگاہ یہاں پر بھی بہت گہ رہی ہے کہ بین القوامی تعلقات پر تو وہ ہمارے بہت سارے لوگوں کو دوسرے یہ ساری چیز ان کے ڈومین کے اندر آئیں گی یا اس طرف ان کی وہ کام کریں گے جیسے آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل ریلیشنز بھی ہیں سیکیورٹی کے معاملات بھی ہیں معیشت کے معاملات بھی ہیں اور یہ ہمارے لئے میسے کنسرنز ہونے چاہیے کیونکہ یہ بہتر ہوگا تو پاکستان بہتر ہوگا تو یہ ڈومین کے اندر آئیں گے ان کے بطور وزیراعظم ظاہر ہے کہ جب آپ کیابنٹ کو پریزائیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ہر چیز آپ کے ڈومین میں آتی ہے چاہے وہ معیشت ہو چاہے خارجہ تعلقات باقی چیزیں ہیں اگر ان کے تعلقات جو ہیں ہمارے اداروں سے بہترین ہیں اور جو اب بڑی اچھی دل خوشکن بات ہے جو ہم نام سننے ہیں مجھے نہیں پتا کہ خدا کرے وہ نام صحیحوں کہ شمشاہ دختر صاحبہ جو آ رہی ہیں کابینہ میں تابش گوھر صاحب آ رہے ہیں بہت اچھا نام شیف سیڑل صاحب کا ہم نے سنا ہے اور اس طرح کے محترم نام آ رہے ہیں تو یہ بڑے میرٹ کے اوپر لوگ آ رہے ہیں یہ اپنے اپنے اس کے اندر جائنٹس ہیں مطلب اپنے اپنے شعبے کے اندر تو اگر ایسے لوگ آتے ہیں تو آپ پھر یہ جو کہتے ہیں نا تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ شہباز شریف صاحب نے رکھی تھی اس کے لئے بھی ایک آئینہ ہے کہ بھائی اقربہ پروری نہیں ہو رہی ہے سمدھی کو نہیں لیا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا وہ کہتے ہیں ڈی این اے کے اوپر بیس کر کے کابینہ نہیں بن رہی ہے ڈی این اے سے جو وفادہار ہے نیپوٹیزم نہیں ہو رہی ہے جو جی وہ ڈی اے نے اب آپ ذرا آسان زبان میں کہہ رہے ہیں میں بھی دوسری زبان میں کہہ رہا ہوں تو اقربہ پروری نہیں ہو رہی ہے اب نیپوٹیزم تو انگریزی ہے بھائی ہمیں کمزور ہے آپ کی میری میری بہت کمزور ہے نیزر میری آپ سے بہت کمزور ہے ایسا نا کرنے تھا اقربہ پروری یہ ساری چیزیں جب نہیں ہو رہی تو لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے جو ہماری ایک پرانی رولنگ ایلیٹ ہے وہ کہتا ہے یار یہ کیسے گری میڈل کلاس کے پروپیشنلز نے آ کر کام کر دیا سیئے اور ان کو تین کی جگہ چھ مہینے مل گئے تو ان کو تو بہت پریشان ہونا چاہیے بات کی کہ الیکشن ہوں گے دیفنیلی سمجھ میں الیکشن ہونا ہے لیکن پھر خواہش ہونی چاہیے کہ اس الیکشن میں درستہ اسی طرح کے پڑے لکھے لوگوں کو موقع مل رہا ہو یہ نہ کہ جس کی جیب میں زیادہ پیسے ہوں جو اپنی برادری کے بل پر آ رہا ہو جو کہتے ہیں لسانی عزویت کو پھیلا کر آ رہا ہو پھر قواریت کو ہوا دے کر آ رہا ہو صبائیت کو ہوا دے کر آ رہا ہو اپنے خاندان کے ڈی این اے کو فلانڈ کر کے اس کو شو بازی کر کے آ رہا ہو تو اس کے اوپر تو نہیں الیکشن ہونا چاہیے الیکشن ہونا چاہیے پارٹی پروگرام پہ آپ کا معیشت کا پروگرام کیا ہے آپ کا کھردھار خود کیسے ہے کتنے پڑے لکھے ہیں آپ نے کسی کتابیں پڑھیں ہیں کیا کیا ہیں کچھ اچھے قابل پڑے لکھے لوگ آئیں تو وہ پھر ملک کی گاڑی آگے چلے گی اگر آپ انہی لوگوں کو جو بیسویں صدی میں مارے لیے مسئلہ تھے ان کو بیسویں صدی میں جمہوریت کے نام پر تھوب دیں گے تو بڑا اس ملک کے ساتھ سر ایک بریک لے کر مجھے کہا جا رہا ہے ایک بریک لے لیتے ہیں دوسرے طرح کارکردگی کے ذکر بھی کریں گے پارلیمنٹ کی پاس سالہ کارکردگی اس کو کس طرح سے عوام یاد رکھے گی اور لیٹس اپوز ابھی الیکشن مہم کا آغاز ہوتا ہے اور سب لوگ سیاسی جماعتیں جلسے کرتی ہیں یہ عوام کے پاس ذاتی ہیں تو کیا تقاضہ کریں گی کیا کارکردگی دکھائیں گی پاکستان تحریک انصاف کے تقریباً ساڑھے تین سال اور ایک سال آٹھ مہینے اچھے مہینے پی ڈی ایم حکومت اور ان کے اتحادیوں کے انہوں نے کیا کارنامے کی اور عوام اس کارناموں کو کن الفاظوں میں یاد رکھ سکتی ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے ان تمام چیزوں پر بات کریں تیرا پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں لغاری صاحب ہی بتائیے گا اگر میں پچھلی پانس سالہ پارلیمنٹ کی کار کردگی کے حوالے سے آپ سے بات کروں تحریک انصاف کے سربراہ پہلی بار وزیر آزم بنے شہباز شریف صاحب وزیر الہ پنجاب کی احسیے سے انہوں نے کام تو کیا لیکن پہلی بار وزیر آزم بنے وزیر خارجہ بنے بلاول بھٹو زرداری صاحب پہلی بار بنے کئی ایسی چیزوں ہوئی ہیں تو آپ بھی پانس سالہ کار کردگی کوئی کیسے دیکھتے ہیں سب سے پہلے تحریک انصاف کی کار کردگی پھر پیڈی ایم اور ان کے اتحادیوں کی کار کردگی یہ بہت ہی افسوسناک اسمبلی تھی بے نظر میں اس اسمبلی کو کسی بھی صورت میں اسمبلی کہنا ہی میرے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے اس لیے کہ یہ تو تیشدہ بات ہے کہ دھاندھلی نتیجہ میں وجود میں آئی تھی اور پوزیشن ایک دمانے میں کہہ رہی تھی کہ جناب یہ تو اسمبلی جالی ہے اور جو اس وقت کے پوزیشن تھی جو سابق وزیراعظم جب اقتدار آئے تھا تو ان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ دھاندھلی کی نتیجہ میں آئی ہے اور ہمیں بھی لگ رہا تھا ساب دھاندھلی ہوئی تھی اور یہ اسمبلی بنائی گی تھی پھر اقتدار ملایا گیا پھر جو الیکشن جیت کر آئے تھے اور ان کی سیٹیں کچھ کم تھی انہوں نے اتاجیں کو ملایا جب اتاج چلے گئے تو وہ اسمبلی ہی چھوڑ کر چلے گئے یہ پہلی دفعہ وہ پاکستان کی تاریخ میں کہ اتنی بڑی اکثریت ہی جماعت جو تھی اس آئیوان کی وہ تو پی ٹی آئی تھی اور پی ٹی آئی اگر ووٹ آف نو کنفیڈنٹ میں ہار گئی تھی تو اس نے اپنا دل اتنا چھوٹا کر لیا اسمبلی ہی چھوڑ کر چلے گئی یہ دوسرا بڑا سجمہ تھا ایک تو یہ کہ بہت سی سیٹیں دھاندلی سے ہمیں تو کوئی سیٹوں کے بالکل انگلیوں پر کہنے کا بتا سکتے ہیں کہ یہاں دھاندلی ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود بھی اسمبلی وجود میں آ گئی تھی وہ نہیں مان رہے تھے وہ بھی مان گئے کام شروع ہو گیا تو آپ کو اسمبلی چھوڑنی نہیں چاہیے تھی آگر اسمبلی نہ چھوڑنی جاتی آج کے سیناریو پیدا نہ ہوتا پھر اس کے بعد جب انہوں نے سنبھالی تو انہوں نے تو کمالی کر دیا جس اسمبلی کو یہ حرام کہہ رہتے اس حرام کو ایسے کھایا ایسے کھایا حلال سمجھ کر کھایا اس کو اور مسلسل آخری دن تک بھی چھوڑنے کو تیار نہیں تھے اور اسمبلی نے اپنی مجموعی کارکنٹگی میں تاریخ میں بڑی قانون سازی کی ایسی کسی اسمبلی نے نہیں کی ہوگی لیکن نے دھڑا دھڑ کانون سازی کی بے دھڑک کانون سازی کی اور وہ کانون سازی جو عوام تک نہیں پہنچی ہے عوام پر عوامی رائے ہوتی ہے عوام کی بحثیں ہوتی ہیں یہ کانون بن رہا ہے اس مسئلے پر بن رہا ہے لوگوں سے جا کر بات کریں اور اس پر سیمینالز ہوں کانفرنسز ہوں اور لوگ جو ہیں اس پر مباحثہ کریں وہ نہیں ہوا اور یہ کانون بنتے چلے گئے اور اب تک نہیں معلوم ہے خود جن لوگوں کے ہاں کہنے سے وہ کانون بنے ہیں ان لوگوں کو بھی نہیں پتایا کہ کون سے کانون بنے ہیں اور جو ہم لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں بہت سے قوانین کرنے ہیں بتائیں کہ بنائی کیا ہے تو آپ نے اتنا کچھ کر دیا ہے اس کے بعد یہ ریاست کیسے چلتی ہے آپ نے کانون سازی کس نیت سے کی کس طرح سے کی کیا بات تھی اور عامل صاحب تو کہا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو آپ نے میکسیمم ریلیف جانے کے لیے کی تھی تو یہ بھی لگ رہا تھا کہ ریلیف بھی لیا جا رہا تھا اور اسمبلی کو میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ کوئی مثالی اسمبلی تھی اب تک کی اسمبلیوں میں جو اگر آپ دو تین اسمبلیوں کی کارکنی کو برا سمجھیں گے تو ان میں ایک اسمبلی یہ بھی تھی بلکل اچھا عامل صاحب یہ بتائیے کہ سر ابھی زیادہ سے بات ہے ووٹ مانگنے کے لیے تو جائیں گے متحدہ قومی موومنٹ کو آپ کہہ لیں مصمق نون کو کہہ لیں پیپلز پارٹی کو کہہ لیں مولانا صاحب کی جماعت کو کہہ لیں پاکستان تحریک انصاف بھی ووٹ مانگنے کے لیے جائے گی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس جماعت کو سب سے زیادہ مشکل کا عسام نہ کرنا پڑے گا پچھلی پانچ سالہ پارلیمنٹ کی کارکنی تھی انتہائی افسوسناک آپ مہنگائی کے والے سے دیگر معاملات کے والے سے کہہ سکتے ہیں جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تب ان کے سربراہ سابق وزیراعظم صاحب پارلیمنٹ کو عزت ہی نہیں دیتے تھے آتا ہی نہیں تھے پھر جب دوسری اسی پارلیمنٹ میں دوسری حکومت آئی تو کانون سازی اتنی تیزی کے ساتھ ہونے لگی کہ پہلے تو ٹی ٹوینٹی میچز کے دیکھے جاتے تھے آپ ٹی ٹین والی کانون سازی کر دی انہوں نے شاید خاکان اباسی صاحب نے بڑا میرے خیال میں مارکوٹالہرہ طریقے سے سمپ کیا انہوں نے کہا جی ان کی زندگی کی جتنی انہوں نے اسمبلیز دیکھی پیچاسی سے غالباً وہ اسمبلی کے میبر بن رہے ان کے بقول بدترین اسمبلی تھی پاکستان کی آپ گن لیں کہ مسکرم اس میں ارتس سال تو شامل ہو گئے نا چالیس برس اگر آپ دیکھیں تو بدترین ہے اس سے پہلے بھی کوئی اتنے کرناہ میں انجام نہیں دیئے میں ذرا سے ایک تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جس طرح سے ہماری پارلیمنٹ یا نیشنل سمدیک اور سبائی سمدیوں کے انتخابات ہوتے ہیں تاکہ سینٹ کے بھی اس میں زیادہ تر وہ لوگ آتے ہیں جن کے پاس یا تو الیکٹیبلز ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں خرچ کرنے کے لیے اور جو حقیقی عوامی نمائندگی کر سکتے ہیں یعنی کہ عوام کی صفوں سے اُبر کے لوگوں کو آنا کہ میڈل کلاس کے لوگ آئیں پڑھے لکھے لوگ آئیں متوسط طبقے کے لوگ آ رہے ہوں وہاں پر آپ کے کچھ محنت کشوں کی سیٹس ہونی چاہیے کچھ ہمارے کہتے ہیں کسانوں کے لیے کوئی جگہ ہوں وہ جگہ نہیں ہوتی ہے تو ہماری یہ عوام کے نام پہ الیٹ کیپچر ہے اور ہماری جمہوریت بنیادی طور پہ جو ہے الیٹ کی حکومرہ اشرافیہ کی جمہوریت ہے اس پہ عوام کا صرف اتنا سا رول ہے کہ ان کو کبھی کبارہ آپ موقع دے رہے تھے کہ جی آپ ووٹ کا ان کو یہ غلط فہمی ہوتی کہ میں استعمال کر رہے ہیں ورہاں بہت سارے چیزیں پری ڈیٹرمنٹ ہوتی ہیں کیونکہ یہاں پہ جس طرح سے میں اس لیے یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بوگس طریقے سے ڈبے بھرے جاتے ہیں بات یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے اندر جو ڈسکورس ہوتا ہے جو جس چیف پہ بحث ہمارے یہاں ہو رہی ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی کہ لوگوں کو ان کے حقیقی مسائل سے ہٹا کر کہیں پہ لسانیت کی اس میں زہرہ علوت سیاست میں ان کو ڈبو دیا جاتا ہے کہیں پہ فرقہ واریت ہوتی ہے کہیں پہ موروسی سیاست ہوتی ہے تو وہ تمام کی تمام نیگٹیو باتوں پر ہو رہی ہوتی ہے ہمارے یہاں واحد بدقسمت جمہوریت ہے کہ جہاں پہ پارٹی پروگرام نہیں ڈسکس ہو رہا ہوتا وہ یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ جی فلاں خاندان نے کیا کیا اور فلاں خاندان نے کیا کیا فلاں چخص نے کیا کیا تو جمہوریت سے یہ جی وہ غریب لنگڑی لولی کیا ہے بتا نہیں ریٹارٹڈ جمہوریت ہے اگر یہ کوئی جمہوریت آپ اس کو کہیں گے تو میں تو اس کو نمائندہ جمہوریت یا اس کا میں نہیں سمجھتا کہ امام سے کچھ تعلق ہے اور پچھلے انیس سو تہتر کا عین جب سے بنایا ہے اس وقت سے آپ دیکھیں اس میں پہلے بھی یہ حالت کی خیر کہ ملک میں اس حقام نہیں آرہا تو مسئلہ کچھ تو ہے نا کہ اس حقام لانے کے لیے کچھ سوچنا پڑے گا میں ایسے اصلاحات بات آپ کی بھی کو درست ہے لیکن سر میں میں مثال دوں ملک کے معروضی حالات کے مطابق اب آپ دیکھیں بھارت میں بھی اکثر بھارتی اس بات کا شکوا کرتے ہیں کہ پاس سال میں پہلی بار ہمیں اپنا حاکی راہ دہی استعمال کرنے کا موقع ملتا ہے اور اس کے بعد وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے حکمرائی سیاستدان ہس سے زیادہ کرپٹ ہیں ہس سے زیادہ بدنوان ہیں لیکن سر بھارت پھر بھی ترقی کرتا ہے اگر ہم جیسے ہم بریکس پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ انہی کا بلڈ آتا ہے انہی کا بلڈ آکے سر میں سوال پھر آپ دیگا آپ نے بنیادی سوال آپ نے اٹھا ہے پھر مجھے موقع دیجئے کہ اس کا جواب سر بلکل میں ایک سوال اس کے ساتھ اور ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ آپ ڈیٹیل میں جواب دیتے ہیں اسی کے برابر میں ہمارا جو ایک ہاتھ تھا جو کہ ہم سے الگ ہو گیا مشہری کی پاکستان بنگلہ دیج بن گیا اب آپ یہ دیکھیں سر مجیبور رحمان صاحب کی صاحبزادی حسینہ واجد صاحبہ کتنی بار اقتدار میں رہی ہیں زیاور احمان صاحب کے صاحبزادی ہیں خالدہ زیا وہ اقتدار میں رہی ہیں وہ بھی تو ترقی کرتے ہیں سر یہ ہمارے اور ہمارے سے سسٹم ان کا مختلف نہیں ہے وہی طریقے کار ہے وہی چیزیں تو پھر ہم پیچھے کیوں رہتے ہیں سر لیکن اس کی وجہ جو ہے آپ کا یہ نظام نہیں ہے ایک زمانہ تھا اور کئی برس سے شروع کی کئی دہائیاں تھی جب پاکستان کی ترقی کی رفتار بہت تیز تھی چھے فیصد سات فیصد آٹھ فیصد ہوا کرتی تھی اور مذاق میں پاکستانی کہا کرتے تھے ہندو ریٹ آف گروہ جو دو پرسنٹ سے آگے نہیں بڑھتی تھی تاریخ کی جب ہم بات کرتے ہیں اگر چھتر سالہ تاریخ میں بھی دیکھیں تو ٹھیک ہے دس سال ان کے اچھے گزر گئے بارہ سال ان کے اچھے گزر گئے اس سے پہلے ہمارے بھی اچھے گزر رہے تھے ہمارے بھی پچاس سال یہ چالیس سال جو تھے بہت اچھی گروہ تیز گروہ تھی یو کھان کے دور میں بہت تیز گروہ تھی مشرف صاحب کے دور میں بہت تیز گروہ تھی سیون پرسنٹ ایوریج آ رہا تھا اسی طرح یوک صاحب کے وہ بہت لوگ سکرہ کرتے ہیں ایسا بات تھی کہ پاکستان is a failed story پاکستان نے بہت ترقی کیا پاکستان نے ہم جہاں سے شروع کیا تھا ہم نے سفر بھارت کے مقابلے میں ہم تو بہت پیچھے تھے ہم تو بہت پسپاندہ علاقوں پہ بریٹش انڈیا کا حصہ ہمیں ملا تھا اس کے باوجود ہم لوگوں نے لوگ کہتے تھے کہ جی پاکستانی ریاست کلائپس کر جائے گی اور ہم نے دیکھا کہ نئی کلائپس کی اللہ کا شکر ہے ہم چلے دوسری بات کی ہوئی کہ وہاں پہ جمہوریت کیوں چل رہی ہے بھارت میں ہمارے یہ نہیں چل رہی بھارت جو تھا ایک ایڈوانس ریاست تھا پارٹیشن کے وقت بھی وہاں پہ ٹاٹا بڑھلا پہلے سے ہوتی اگر آپ جمہوریت کی تعریف سنیں اس کے لیے انڈسٹلسٹ تو ہونا کیپٹلسٹ تو ہونا میڈل کلاس کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے آپ کا نیم جو آگردارہ نیم قبائلی نظام یہاں پہ اگر جمہوریت آپ لے کر آئیں گے تو فلوڈ ہوگی نا اکبر بکٹی کے آگے تو کوئی نومینیشن پیپر نہیں داخل کر سکتا ٹھیک ہے نا بڑے سردار کے آگے تو نہیں کر سکتا انہوں نے ان کی ایک ڈیفرنٹ وہ تھا تو تقابل غلط ہے جو بھارت اور پاکستان کا تقابل کرتے ہیں ہمیں ایک الگ ریاست ہیں ہماری اپنی تاریخ ہیں مہار اپنا کلچر ہے مہارت کے ایک اپنا کلچر ہے اسی طرح منگلہ دیش کے ٹھیک ہے ان کو بھی سٹیبل گورنمنٹ مل گئی لیکن وہ بہت ہی اٹھوریٹیرین گورنمنٹ ہے وہاں پر حسینہ واجد کی کون کہتا ہے انہوں نے کہتے ہیں ان کو اپنی اپنی اپنیشن کا دلہ گھوٹا ہوئے پوری طرح جماعت اسلامی دیکھ لیں خالدہ دیا کی پارٹی دیکھیں بڑا ظالمانہ نظام ہے تو بات بات اوقات پرو پیپل اٹھوریٹیرین گورنمنٹ بھی اچھی ہوتی ہیں ہمارے ہیں یہ جو ہم ٹکے کے دو دو ہو رہے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ یہ کہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے موزے تنگ نے جب وہاں پہ انقلاب آیا چین میں تو انہوں نے کہا جی آپ سوویٹ یونین کا موڈل فالو کریں گے ڈیویلپمنٹ کا سووشلزم کا نہیں ہم جو ہیں چائنیز کرکٹسٹکس کے مطابق سووشلزم کو ڈیویلپ کریں گے تو ہمیں اگر جمہوریت کو ڈیویلپ کرنا ہے تو ہمیں بھارت کی نہیں کرنی ویسٹ منسٹر کی نہیں کرنی امریکہ کی برطانیہ کی فرانس کی نہیں کرنی ہمیں پاکستانی جمہوریت چاہیے اب وہ کوئی بات نہیں کرے گا پاکستانی جمہوریت مراج جو ہمارے دوست نہ ہو موروسی سیازت دوست نہ ہو لٹیروں کی دوست نہ ہو ہماری عجیب و غریب جمہوریت ہے یہاں پہ ایسے ایسے لوگ مطلب ہے مجھے بتائیں یہ ایڈاکٹر شرط حسین صاحب کہیں جی آپ الیکشن لڑیں سب لوگ عزت کرتے ہیں وہ نہیں لڑ سکتے الیکشن یہ شمچاد اختر کا ہم نام لے رہے ہیں وہ لڑے بچاری الیکشن نہیں لڑ سکتے مخالف کا کیمپ اس کی کردار کشی کریں گے یہ عجیب و غریب ہمارے یہاں ایک نظام ہے جس کا نام ہم نے جمہوریت رکھ دیا ہے یہ جمہوریت نہیں ہے یہ مطلب ہے جمہوریت کے نام پہ کچھ بھی کہلیں ہمیں ایک ضرورت ہے پاکستان کو ہمارے معروضی حالات کے مطابق جو ہو اور یہ سوچنا پڑے یہ ہمیں ڈیبیٹ کرنی پڑے گی ہم نے وہ کر دیا کہ مگر ذرا بات کرتے برطانیہ کی نقل نہیں کر سکتے بھائی آپ برطانیہ کے سماج دوسرا ہے ٹھیک ہے نا آپ کے یہاں آپ کے یہاں مذہب کا بہت انفلوئنس ہے دین کا بہت انفلوئنس ہے ان کی یہاں دیکھیں جمہوریت جو ہوتی کلاسیکل ٹرم میں وہ سیکلر ہوتی ہے یہ کن بی سیکلر سٹیٹ وچیز نور ڈیموکریٹک یعنی کہ سیکلر سٹیٹ ایسی ہو سکتی ہے جو جمہوری نہ ہو لیکن کوئی جمہوری راستہ اگر سیکلر نہیں ہے تو جمہوری نہیں ہے یہ میں ویسٹن ڈیموکریسی کی انٹرپلٹیشن دے رہا ہوں آپ ٹھیک ہے نا تو آپ اس بنیاد پہ کہاں اترتے ہیں پورے تو آپ کو تو بھئی اسلام بھی ہے ہمارا ظاہرہ دین ہے ہمارا ہمیں اس کے حساب سپنی چیزیں کرنی ہوں گی مغرب کی انتھی تقلید اگر کریں گے تو جسے ہم گڑے میں گر گئے ہیں ہم مزید اس کو گہرہ کرتے جائیں گے بلکل لگاری صاحب آپ بھی اتفاق کرتے ہیں یہ ایڈیولوجی بہتر ہے سننے میں اچھی لگ رہی ہے اور واقعی میں یہ بات ہے کہ ہمارے ہاں جو جمہوریت ہوتی ہے ہمارے ہاں گاڑی باہر دھونے کی ایک مارکنگ مافیا ہے وہ ایک الگ مافیا ہے جو گھر سے باہر گاڑی دھو رہو ہوتے ہیں مافیا کو سپورٹ کرتی ہے ہمارے جمہوری نظام تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ نظام میں گھڑ بڑھے کہیں نہ کہیں جمہوریت جس طبقے کی جمہوریت ہوگی جس کا راج ہوگا وہی طبقہ ہی اس کے بینیفیشری ہوگا اگر قبیلی جمہوریت ہوگی تو قبیلی سرداد بینیفیشری ہوگا اگر فیوڈل جمہوریت ہوگی تو فیوڈلارٹ بینیفیشری ہوگا اگر کرپٹ سرمایہ داری رول کر رہی ہوگی اس کا سسٹم ہوگا اس کی جمہوریت ہوگی تو سرمایہ دار جو ہے وہ بینیفیشری ہوگا اگر کلین جیسے آمی صاحب کہہ رہے ہیں جس طرح سے کلین اور جو روادار لوگ اگر سیاست میں ہوں گے جن کے اندر طولرنس ہوں گی جو انلائٹن ہوں گے جو لوگوں کے مسائل کو سمجھتے ہوں گے دیپ بات تک جا کر بات کرتے ہوں گے اچھا یہ عجیب جمہوریت ہے جس میں کوئی کسان منتخب نہیں ہو سکتا جس میں کوئی مزدور اچھا پڑھا لکھا ہونا شہر تو چلیئے آمیر صاحب یہ شرم بھی مان لیتے ہیں تو بہت سے کسان ہیں جو بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں آپ ان کو نہیں لے آ کر سکتے آپ جو ہے وہ مزدور نہیں بن سکتا ہے ملک کے اندر کسی بھی طریقے سے کسی بھی پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بن سکتا ہے اور اسی طرح سے لیکن وہ لاد کا بننا ضروری ہے وہ جو یہ کہے کہ میرا کسٹم یہ ہے میرا قانون یہ ہے اور میرا طریقے کار یہ ہے کہ اگر لڑکی کے بارے میں ہم فیصلہ کر دیں اور وہ انکار کر دیں تو ہم اس کو کھڑا کھوڑ کر اس کے اندر کھڑا کر کے زندہ دفن کر دیں اگر اس کے ساتھ دو اور عورتیں ہیں تو وہ بھی اگر چھے اور عورتیں ہیں تو وہ بھی ان سب کو ایک ساتھ زندہ دفن کر دیں اور وہ شخص غزارت کے مذہبی لے اٹھ رہا ہو اور یہ اسٹیٹمنٹ بھی دے رہا ہو تو اس ملک میں ممکن ہے اسی رحصت میں ممکن ہے اور یہ رہا ہے اور اگر فیوڈل ہے وہ جو پورے کے پورے ملک کی رات کو ایک فیصلہ ہوتا ہے بورستان سے تیس ہزار اکر زمین اٹھا کر اور وہ جا کر پجاب کے کسی ڈسٹرک میں ڈال دی جاتی ہے ارے یار وہ زمین کیسے چلی کہاں سے چلی کسیلا سے چلی معلوم بہا کہ تیس ہزار اکر بورستان سے زمین اٹھی ہے اور وہ جاگہ زمین جو آ کر پجاب کے ایک زلے میں پڑ گیا اپنا ڈرال دخان میں آ کر پڑی ہے اور یہاں یہ طریقہ کون سا ہے یہ کیسے ہوتا ہے کون کرتا ہے کس طرح ہوتا ہے اس لئے کہ فیوڈر لارڈ کو یہ سہولت حاصل ہے پہلے انگریز نے سہولت دی کہ تم ہمارے کہاں جی اس کی نہیں ہے لیکن اپنے گھر میں تم فیصلہ کرو گے کس کو زندہ رہنا ہے کس کو نہیں رہنا ہے اپنے کے پورے راج میں علاقے میں فیصلہ کرنا ہے کہ کس شخص کے بچی کی شادی کس کے ساتھ ہوگی یہ فیصلہ تم کرو گے اور کس کی شادی ہو چکے تو اس کو الگ کیسے کرو گا یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے اگر کسی کی زندگی گزر رہی ہے اور زندگی کو خراب کرنا یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے سارے اختیارات تمہارے پاس زندگی اور موت کے سارے اختیارات تمہارے پاس ہیں بس تم صرف ہماری تابع داری کرو گے ہمارے خدمت گزاری کرو گے اور ہمارے اس وقت ملک کے اوپر انگریز اشرافیہ کے غلاموں کی پیدا کردہ اشرافیہ کی نسل حکمرانی کر رہی ہے اور اب تک وہی سلسلہ جاری ہے ہم اس سے الگ نہیں ہو پائے ہیں ہم اس سے جدا نہیں ہو پائے ہیں ہمارے یہاں قانون بھی وہی چل رہے ہیں دستور بھی وہی چل رہے ہیں اور ہمارے یہاں روایتیں بھی وہی چل رہی ہیں قوانین بھی وہی چل رہے ہیں اور اس میں لوگوں پہ لینا سے نہ کچھ نہیں زندگی وہیں کی وہیں ٹھہری ہوئی ہے اور صرف ان کے خاندان ترقی کر رہے ہیں ان کے خاندان آگے بڑھ رہے ہیں وہ نئے کتے پھار رہے ہیں نئے شکار کر رہے ہیں نئے لوگوں کو مار رہے ہیں لیکن اس آپ کی زندگی میں جو یہاں کی زندگی ہے اس میں کوئی تملیش سڑک ان کے مفاد میں بنے گی اور پانی کی نہر ان کے مفاد میں بنے گی ہر چیز ان کے مفاد میں ہوگی یا سنت ہوگی تو ان کے لیے ہوگی اب بتائیں آپ اس ملک میں کوئی سنتکاری سرمایہ کاری ہو سکتی ہے جہاں پر آپ کو 31 روپے فی یونٹ کے حساب سے آپ بجلی لے رہے ہوں اور وہ آپ یہ بھی کہیں کہ ہم جناب سنتی ترقی بھی چاہتے ہیں تو آپ کے لیے تو ممکن نہیں ہے یہ اور جہاں آپ نے ابھی 20 روپے کا اور ڈالا ہے پاکستان کے لوگوں کے اوپر کہ جناب یہ بھی ہم ڈال رہے ہیں آپ ڈالتے چلے جائیں اس لیے کہ آپ نے کہنا ہے کہ ہم اسٹیٹ چلا رہے ہیں لہذا ہمیں پیسے کی ضرورت ہے تو امریکہ تو وہاں کم کر رہا ہے پٹرول کی آپ ان کا ہی اتباہ کریں اسی کے پیچھے جائیں کیونکہ اس نے دو تین دن پہلے کم کیا ہے آپ تھوڑا سا کم کرتے ہیں آپ نے کہا کہ نہیں اس نے جو کم کیا وہ بھی ہم حصول کریں گے تو آپ نے اس کو بھی حصول کر کے پہنچانا ہے تو یہ صورتحال ہو گئی جمہوریت نہ لائیں تو بھی ایک بات ہے لوگوں کچھ نہیں مل رہا ہے بلکل زہر سے بات ہے اور جمہوریت ہوتی لوگوں کے لیے ہے لوگوں کے واسطے ہوتی ہے عامر صاحب یہ بہت بڑی دلچسپ ہے کیونکہ میرے پاس آخری دو منٹ رکھے ہیں میں چاروں سارا اس پر آپ کومنٹ کر دیں عامر صاحب بھی الیکشن لڑ سکتا ہے پڑے لکھے بھی ہیں آئین میں کوئی اس کی بندش نہیں ہے کانون میں بندش نہیں ہے لگاری صاحب کا اتنا بڑا ایکسپیرینس ہے وہ بھی لڑ سکتا ہے میں بھی لڑ سکتا ہوں لیکن یہ نظام ہمیں چلنے نہیں دے گا تو سر آئین اور کانون میں سکم تو نہیں ہے نظام میں سکم ہے نظام آگے بڑھنے نہیں دے گا آپ اور میں الیکشن لڑیں گے تو ہم شاید سروائیب بھی نہ کر سکے وہاں پہ جا کے دیکھو اس طرح کی صلاحات کی جا سکتی ہیں مطلب ایک اس میں یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ جو ہے کیمپین پر طریقے کے پیسے کرچ ہو رہے ہوں کروڑوں روپے کی بات نہیں ہو رہی ابھی جو ایک ان کی لیگل ہے مجھے تو خیاد نہیں آرہا کروڑوں میں ہیں پروینشل کا بھی اور اس کا بھی خداپ کا بھلا کرے نیشل کا بھی تو جو لوگ کروڑوں خرچ کریں گے تو کیوں خرچ کریں گے بھائی وہ کہیں نہ کہیں تو اصولی کرنی ہے انہوں نے درست بات اثر تو بات کی ہو چیزیں ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں پھر کوئی چرچ رائے تو نہیں چاہیے کہ بھائی آپ ٹیکس پیئر ہیں نہیں آپ پہ کوئی ایف آئی آر تو نہیں کہ ٹی وی آپ نے آپ کو کوئی پبلک سرویس کا ریکارڈ ہے آپ کر سکتے ہیں اتنا کی باتیں کہ جی پہلے آپ کو اس میں کام کرنا ہے اپنا جو وہ سر بس ایک ہی لمبی ڈیبیٹ ہے اس کو کسی دن کریں گے ٹائم کی قلت ہے سر تینکیو سو مچ فور ای ٹائم عامر صاحب محسد موجود ہے نظیر لغاری صاحب محسد موجود ہے بہت شکریہ آپ کا سلمان مرزا کو دیجے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی خیال رکھی گا اللہ حافظ آپ لو اس کل پاکستان میں ازاد ہیں صحافتی اصولوں پر کارپن بول نیوز نے رکھی روایت برقرار بول نیوز کی جانب سے دیکھنے والوں کو یوم آزادی کی بے حد مبارک بات ملک بھر سے جشن آزادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی سکرین پر پاکستان کے 76 میں یوم آزادی کا جشن بول نے سنائی پاکستان زندہ بات کے ناروں کی گونج بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیئے قوم کو پیغامات بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا آزاد قوموں کو بہت سی غربانیاں دینی پڑتی ہیں پہشیت دروائیوں میں آزادی کردی جو شکوش کے ساتھ منا رہا ہے کیونکہ زندہ بات پاکستان یہ ہے بول کی پہچار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے